ہم بات کر رہے تھے راجستان کی اتیاز کی راجستان کی اتیاز کا انترکت کافی کچھ پڑھ لیا تھا ہم نے ہم پڑھ رہے تھے ماروار کے اتیاز اور ماروار میں ہم رنمل تک پہنچ گئے تھے اور رنمل میں ہم نے دیکھا تھا کس پرکار سے رنمل کے ہتیاں میوار میں کر دی جاتی ہے کمبا کے سیوگوں اور کمبا کے دوارہ چندہ کے دوارہ اس کیا کر دی جائے اور بھارملی کی پریمیکہ تھی اس کیا کر دی جاتی ہے اس کے بعد رنمل کے بعد جو ماروار کا جو شاشک بنے گا تیارے دوستو کونڈ بنے گا بھی اس کی بات کریں راو جودہ کریں راو جودہ کنمل کا پتر راو جودہ ساسک بنتا ہے چودہ سو 38 سے چودہ سو 38 میں اس کی برتی ہو جاتی ہے اور چودہ سو 38 سے لے کر چودہ سو 39 تک جہاں کا ساسک بنتا ہے کون بنتا ہے بھئی ہم کا راو جودہ ساسک بنتا ہے اس کا ماروار راجستان کی اتیاز کے انترکت ہم ماروار کا اتیاز پرت رہے ہیں ماروار میں راو جودہ کی بات کر رہے ہیں آج اور راو جودہ کی بات کریں راو جودہ کا جو پتہ تھا جو پتہ تھے وہ رنمل تھے کون تھے رنمل کی حتیہ کی کسی طرف سے ہوئی یہ رنمل کی جو حتیہ ہے رنمل کی مرتی ہو جاتی ہے کہاں پر میوار میں میوار میں میوار میں رنمل کس کی رنمل کی حتیہ کر دی جاتی ہے ہتیہ کنڈا و کنبہ دوارا بھار ملی کے سیوگ سے بھار ملی شکریہ کر دی جاتی ہے سیوگ سے کر دی میوار میں اس کی حتیہ کر دی جاتی ہے اس کی جب اس کی حتیہ کی گئی اس کو مار دیا گیا رنمل کو اس سمیں یہ سنگیت سن رہا تھا کون جودہ جودہ سنگیت سن رہا تھا سنگیت میں ویسٹ ہونے کے باوجود کہا جاتا ہے بیرے دوستو جب جودہ سنگیت میں ویسٹ تا تو سنگیتکار کو یہ پتہ چل گیا کہ رنمل کو مار دیا گیا تو وہ اپنی بhasا میں سنگیتکار اپنی بھاسا میں کہتا ہے جدہ بھاگ سکے تو بھاگ تھار و رنمل ماری ہو جائے یا جدہ بھاگ سکے تو بھاگ تھار و رنمل ماری ہو جائے ارتار ترنمل کی تو ہتھیا کر دی ارتار رنمل کو تو مار دیا گیا اب تیرا نمبر ہے اب tu بھاگ سکتا ہے تو یہاں سے بھاگ لے اور اس کے پشت کا آ جاتا ہے کہ جو ججدہ ہے وہ چپلے اٹھاتا ہے اور وہاں سے دوڑ لگاتا ہے اس کا پیچھا کرتا ہوا چندہ مندور پہنچتا ہے تو یہ یہاں سے ماروار سے نکل کر میوار سے نکل کر جودہ کہاں چلا جاتا ہے مندور پہنچ جاتا ہے مندور پہنچنے کے پشات پہر دوستو یہ مندور میں جاتا ہے مندور میں جانے کے پشات وہ پیچھے سے کون لگا ہوا تھا اس کے چندہ لگا ہوا تھا اب چندہ لگا ہوا تھا تو چندہ مندور کو کہا جاتا ہے مندور پر ادھکار کر لیتا ہے ادھکار کر لینے کہ پشارت یہاں سے نکل کر کون? جوزہ یہاں سے نکل کر کاہونی گاؤں میں جا کر سرن لے لیتا ہے کہاں چلا جاتا ہے؟ راہو جوزہ کاہونی گاؤں میں جا کر سرن لے لیتا ہے اور کاہونی گاؤں ب JS Magazine میں پڑھتا ہے پر کاہونی گاؤں بڑکانیر میں سرن لے لیتا ہے سرن لے لنے کے پشارت دوستو یہ کئی جگہ بھٹکتا ہے لگا پندرہ سال تک بھٹکتا ہے یہ اور پندرہ سال کے بیچ میں کئی بار یہ منڈور پر ارشپل آکرمن کرتا ہے اس پر منڈور پر کئی بار ارشپل آکرمن کرتا ہے ارشپل آکرمن کرنے کے باوجود پیارے دوستو شپلتا نہیں ملتی شپلتا نہیں ملتی تو کہا جاتا ہے کہ یہ ہڑبو جی کے شرن میں جاتا ہے کس کی شرن میں جاتا ہے لوگ دیوتا ہڑبو جی کی شرن میں جاتا ہے جودہ اور ہڑبو جی اس کو کیا دیتے ہیں ایک کٹار بھیٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بھئی کٹار بھیٹ کرتے ہیں اور کٹار بھیٹ کرنے کے پسچات کہا جاتا ہے اس کٹار کی سیورت کے منٹور کو پراب کرنے میں خپل ہوتا ہے کسی دوران ایک بار یہ اس کا بھٹکاوکال یا پھر اپنے اس کا بھٹکاوکال دیکھے تو کس کا جودہ کا یہ میوار سے نکلتا ہے کہاں سے نکلتا ہے اس کا نرواسط جیون نرواسط جیون ст جیون نرواسط جیون کی بات کریں وہ جودہ کی نروسط جیون کی یہ کام سے نکلتا ہے !! کام سے نکل کر جاتا ہے میوтора سے نکل کر جاتا ہے میوار سے کام پہنچتا ہے یہ منڈور پہنچتا ہے �ور پہنچتا ہے ٹُنڈا ادھکار کر لیتا ہے ارسات کمبہ کا ادھکار ہو جاتا ہے منڈور سے نکل کر جاتا ہے یہ منڈور سے کہاں چلا جاتا ہے کہونی گاؤں چلا جاتا ہے اس سمیں تو کہاں چلا جاتا ہے کہونی کہونی گاؤں کہاں پر پڑتا ہے کہونی گاؤں بیکانیر میں پڑتا ہے کہاں پڑتا ہے بیکانیر کہونی گاؤں بیکانیر میں چلا جاتا ہے اور بیکانیر میں جا کر یہ سرن لے لیتا ہے اس ٹائم پہ تو لیکن یہاں سے بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد بھی یہ بھٹکتا جنگلوں میں بھٹکتا ہے بدراجون کے بعد کہا جاتا ہے کیا یہ سیوانہ میں بھٹکتا ہے پہاں جاتا ہے الگ الگ اس کہوں نہیں تي سوجت چلا جاتا ہے یہاں سے بدرا جون تم جائے گا آجا بھدراجون سے پھر اس کے پششات یہ جاتا ہے جاتا ہے کہ اس کے بعد بات کریں تو یہ شتر چلا جاتا ہے جاتا ہے پانگڑ چلا جاتا ہے پانگڑ چلا جانے کے پششات بات کرے پانگڑ کے بعد یہ کہاں پر جاتا ہے بھئی کہ شیوانہ چلا جاتا ہے کہاں چلا جاتا ہے شیوانہ چلا جاتا ہے شیوانہ کے پششات کہاں پر جاتا ہے یہ شیوانہ کے پششات یہ کہاں بھٹکتا ہے بھئی سوجت میں کہاں چلا جاتا ہے سوجت سوجت کہاں پر پڑتا ہے یہ پالی میں پڑتا ہے کہاں پر پڑتا ہے بھئی پالی میں یہ بھٹکاؤ کال اس کا دیکھنے کو ملتا ہے اور کئی بار یہ جودھپور کی آس پاس جو سپل آخرمن کرتا ہے یعنی کہ منڈور پر سپل آخرمن کرتا ہے لیکن کہا جاتا ہے چونڈا اپنے پتروں کو اپنے رشتہ داروں کو یہاں پر نیوکٹ کر کے آ جاتا ہے اور نیوکٹ کر کے آ جانے کے پشتات پہر دوستو کیا کنڈیسن ہوتی ہے کہ اس پرکار سے یہ بھٹکتا رہتا ہے کونٹ راؤ جودہ راؤ جودہ اپنے جیون کال میں کئی دنوں تک بھٹکا بھٹکنے کے پشتات پہر دوستو اس نے ہڑبو جی کا سیوگ لیا ہڑبو جی کے سیوگ سے کہا جاتا ہے کہ یہ کہاں پہنچتا ہے یا پوشت آئے وا بھٹکاو کال کے دوران کے جودہ پر آکرمن کیا اور جودہ پر آکرمن کیا actions دوستو کیا کنڈیسن ہوتی ہے کنڈیسن یہ ہوتی ہے کہ راوجودہ ایک بار بہت بھینکر طریقے سے گھائل ہو گیا تھا لیکن ادھکار نہیں کر پایا تھا منڈور پر ادھکار جب یہ یہاں سے نکل کر جاتا ہے تو یہ تیج دھوپ میں کہا جاتا ہے وہ مرستل کا دور اور مرستل کے دور میں ایک استان سے دور بھٹکتا ہے اور بھرے مرستل کے دور میں یہ راستہ بھول جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ وہاں بھٹکتا رہتا ہے تڑپتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھ کھا جاتا ہے دور دھانی نظر آتا ہے اس کو تاوجودہ کو دور سے ایک دھانی نظر آتی ہے دھانی نظر آتی ہے تو کہا جاتا ہے لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پاتا دھانی کے پاس ہی نجدی کی پہنچتا ہے پہلے کہا جاتا ہے یہ گھر سکھوڑے سے گھر سکھوڑے بہہوس ہو جاتا ہے پانی پیاس کے گھر جب یہ کنڈیسن ہو جاتی ہے کس کی راو جودہ کی تو اس ڈھانی میں ایک ایک مہلا تھی وہ مہلا آتی ہے بار کے بھئی بھئی حگیر کی آواز آئیے کوئی بھلا کی آواز آئیے کوئی کوئی سہلپ لیٹ کے لیے یا سائتہ کے لیے یا پانی کی تلاس میں تھے دھر آیا ہے ایسے دھوپڑی سے spokes ہے یا پھر آپ کو کہیں تو اس ڈھانی سیں ایک مہلا بار نکل کرتی ہے بن بار نکل کر اس سے جھوپڑی سے مہلہ کے بات کریں یہاں پر ایک مہلہ سے مہلہ باہر آتی ہے اور مہلہ باہر آنے کے پششات کیا کنڈیشن ہوتا ہے کہ یہاں پر گر جاتا ہے یہ کون گر جاتا ہے بھئی راوجودہ یہیں پر گر جاتا ہے گھوڑے کے ساتھ گر جاتا ہے گر جانے کے پششات اس کو گشیٹ کرنے ڈھانی میں لے جاتی ہے ڈھانی میں لے جاتی ہے لے جا کر اس کو پانی بھانی کی چھیٹے ہوگی رہا دیتی ہے تو ہوس آتا ہے جاتا ہے کیا کرتی یہ پانی پلاتی اس کو سب سے بہلے تو پانی پلا کے پانی پلا کی پانی کے مارے میں مرتا جا رہا ہوں ایسی کنڈیشن یہ میلہ تو کہا جاتا ہے اسے اب آیا ہے تو اس کو ہوس آتا ہے پانی پیتھے جانے کی کہتا ہے کہ اب میں چلتا ہوں کہ میرے کو پانی کی پیاس لگی تھی اس کاران میں ادھر آیا تھا پانی پی لیا اب میں چلتا ہوں لیکن کہا جاتا ہے کہ راجستان کی ایک بہت بڑی جمبنا کہیں یا پھر ایک بہت بڑی سنسکرتی کہیں جو بھی یہاں آتا ہے بینا بھوزن کے واپس نہیں جاتا تو بھوزن کے لیے اس نے میلہ نے اس کو روک لیا اپنے جودہ کو روک لیا جودہ سے کہا وہ تھوڑی اس کو تھوڑی پتائے کہ یہ جودہ ہے میلہ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ آ بھی گئے جیسے یہاں پر بیٹھئے کہ جب تک بھوزن تیار کرتی ہوں اور بھوزن کر کے ہی جانا آئے ہوتے ہیں بھوزن کے روپ میں کیا بناتی ہے وہ کھچڑا بناتی ہے کھچڑی نہیں کھچڑی تو بیماروں کو کھلائی جاتی ہے کھچڑی کھچڑی کھچڑا بنایا جاتا ہے کھچڑا بنایا جاتا ہے بازرے بازرے سے بنائے جاتا ہے اور یہ ماربار کا ایک بہت پرسیدھ بینجن ہے اور آج بھی ماربار میں جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا تو اس کھچڑی کو یہ تیار کرتی ہے تیار کرنے کے پششات کا جاتا ہے کہ اس کے بیچ میں چار اور کھچڑا پروس دیا جاتا ہے میں یہاں پر بیٹا کیا جاتا ہے اس کے لیے تھالی لگا دی جاتی بعد這麼 اور جیہا پروس دیا جاتا ہے اور بیچ میں گھیے ڈال دیا جاتا ہے بیش اب کنڈیسن کیا ہوتی ہے پہر دوستو کہ یہاں پر یہ کھچڑا جیسے ہی اس نے مہیلہ نے اس کو پروسہ اور مہیلہ نے پروسنے کی پششہ کیا کنڈیسن ہوتی ہے کہ یہ ریک دم سے بیچ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے ہاتھ ڈال دیتا ہے کہ جت سے جل جاتا ہے گرم گرم تھا تو یہ مہیلہ اس کے پاس بیٹی بیٹی دیکھ رہی تھی کہ لکھڑ نہیں ہے کیا کہتے ہیں اس سے تیرے میں لکھڑ نہیں ہے تک میں تمہاری جوجہ دیں ڈال دینڈکوں ile ڈال دخون میگو فشہ جوتا کر رہا ہے کہ جو جودا کر رہا ہے آپ اس کا لوگا blade تینک کر رہا ہے کر رہا ہے کہ یہ ہی جو دہ ہے لیکن کہا جاتا ہے پہر دوست گلتی کر رہا ہے مانڈور کو جیتنے کے لیے اس کو آس پاس کے ثوڑے ثوڑے آگاں جیتنے چھیے دو دو گاؤں جیتا جائے گا دس پانچ گاؤں جیتا جائے گا چاہتے جیتے منڈور پر اپنے آپ پہنچ جائے گا اور منڈور پر ادھیکار کر لے گا اور یہ کوئی غلطی تو کر رہا ہے کہ بیچ میں ہاتھ ڈال رہا ہے بیچ میں ہاتھ ڈالے گا چلے گا ہے سہی اور دیرے دیرے آس پاس سے تھوڑھا تھوڑا 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 کھچھلا کھائے گا تھنڈا ہوتا جائے گا تو ایک تو اس نے کیا سیکھا اور دوسری چیز کیا سیکھا اس نے منڈور پر ارتارت منڈور پر کیسے ادھیکار کرنا یہ اس مہیلہ سے سیکھ لیتا ہے اور سیکھنے کیا کنڈیشن ہوتی ہے کہ یہاں سے جدہ آ جاتا ہے آ جانے کے پسچات یہ بھٹکاؤ کال اس کا یہ ہی چلتا ہے تو میوار سے سکلنے کے پسچاتی کہاں پر جا کر سرن لیتا ہے کہاں ہوں نہیں گاؤں ہاں سرن لیتا ہے کہاں ہوں نہیں گاؤں ایک چیز یہاں پر لکھتے ہیں بیوار سے بیوار سے بھاگ کر جدہ ہندور پہنچا کام پہنچا دور پہنچا لیکن سیکنڈ ہندور پBu ادھکار کر لیا ہے اب ادھکار کر لیا ہے جو دھا کانیر کے کہ کاؤنی گاؤں میں جا کر کاؤں میں سرن دیتا ہے سرن دیتا ہے کاؤں سرن دیتا ہے بھئی کانیر کے کاؤں ہم سرن دیتا ہے کاؤں نیرے کے بھائی ہم سرن دیتا ہے سارن دی تاوار دیتا ہے کاؤں سرن ہم سرن دیتا ہے کاؤں ہم نیرہ نیکس بات کریں آول باؤل کی سندھی آول آول سندھی بات کریں بھائی رضوز آول باؤل کی سندھی ہوتی ہے چودہ سو تریپنے میں ہوتی ہے چودہ سو تریپنے میں ہوتی ہے اس کے مجھے ہوتے ہیں ہے اور یہ کئی بار پرسنیں بھی پڑھا جاتا ہے اس کے ہشتہ بھائی کی سنت اب اس کو جب ہاتھ نہیں لگا اس کو جودہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے بہاجی سباپ کی بہہین تو اس کی بواہز ہے اب کہا جاتا ہے تو کون پہنچتا ہے یہ کیا کس پاس ہنسا بھائی کے پاس ہو ستا ہے اور ہنسا بھائی کے پاس کونس باہجی بات یہ ہے کہ میرا کیا دوسرے پہ اندرد پر ادھیکار کیا یا جو میرا تو تھا نہیں اب میرے پیتا جیس کا دوست تھا ہوں میں جھیل بھی چکا میں نے اس کو بھوگت بھی لیا اور پندرہ سال سے میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں کہاں سے 38 میں رنمل کی مرتی ہوئی اس کے بعد سے اس کو ہتھکار نہیں ملا تھا 38 کے بعد 53 میں جاکی یہ سندھی ہوگی 38 سے لے کر 53 تک میں ادھر ادھر بھٹک رہا ہوں اور اب بات یہ ہے کہ ویسے اگر آپ سمجھتا کروا دیتا ہوں کہتا ہے ہن سب آئیسکت اگر آپ سمجھتا کرا دیتا ہوں تو ٹھیک ہے ڈا بیسٹ اور نہیں کرواتے تو میں منڈور پر اب ادھر کر بھی لوں گا ویسے بھی ادھر کر لوں گا منڈور پر اور منڈور ادھر کر لوں گا لیکن کہا جاتا ہے کیا کیا کہا جاتا ہے کی اور سمجھتا کروا دیتا ہوں کہا جاتا ہے کیا بھائی اس کو جودہ کو بلاتی ہے اور اور کہاں پر سوجت پر پیرا دوستو سوجت سوجت کہاں پر پڑھتا ہے پالی کہاں پر پڑھتا ہے بھائی سوجت پالی نامکستان پر یہ کیا ہوتی ہے اپ آول باؤول کی شن اس کے مدھی ہوتی ہیں کی آول باؤول کی شن کی وجہ ہوتی ہیں راوع جودہ Kون่ یوں پہ تجھوزہ پر راوع جودہ بھاست سے سرانہ کمبہ یہ کام گا میوار اس پا غادی گارتا ہے بندور پر ہوتی ہے اور یہ سرانہ پر ہوتی ہے انسا بھائی کے سیوک سے رانا کمبا اور راو جوتا کی بھی سندھی کو نام سے جانتے ہیں آوال باؤ جانتے ہیں اور اس سندھی تک کیا جاتا ہے تو دادی لگتی تھی دادی لگتی تھی انسا بھائی دادی آپ کہہ رہے ہو تو کر لیتا ہوں سندھی اور کہا جاتا ہے کمبا بھی ہاری بڑھ لیتا ہے یعنی کہ ہاں کر دی آپ کو اپنا چھتر دے دیا جائے اچھی بات ہے جب اس کو دے دیا گیا چھتر تو کہا جاتا ہے کہ یہ کمبا کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے یہ کبھی بھی آکرمہ کر سکتا ہے اس کے جمگی تو یہ اٹھا کر وہ بلسالی تھا کمبا کمبا کے پاس بہت ساری شینہ تھی اور کمبا نے کئی سارے مالوہ کو پراجد کر دیا میوال کو پراجد کر دیا گجرات کو پراجد کر دیا وہ ادھر سے سارے کے سارے ادھر سارے کے سارے کو آس پاس کی راجت پر دکھار کر لیا تھا اس لیے کمبا نے بڑی سکتی کھالی اس کے پاس تھی کمبا کے پاس اور کمبا کے نام سے تفراتے تھے تو پتہ ہے ہندو پتی کھا جاتا ہے اب کہا جاتا ہے پیر دوستو تو یہاں پر یہ سیچویشن آ جاتی ہے سیچویشن آ جانے کے پس چاہت یہاں پر دونوں کے بیچ میں سندھی ہو جاتی ہے سندھی ہو جانے کے پس چاہت ان دونوں کے بیچ میں جب سندھی ہو جاتی ہے تو اس کا پتر تھا کیا نام تا سننگار کمبر کیا سننگار کمبر سننگار کمبر اور اس کا کیا تھا پتر کا پتر تھا اور اس کی راہ جو دا کی پتری تھی اس کا پتر تھا رائی مل تو جو دا نے کہا کہ میرے پتری کا بیچ میں کیا کر دیا جاتا ہے سننگار کمبر کا بیچ میں ساتھ کر دیا جاتا ہے کمبہ کے پتر رائی مل کے ساتھ اور اسی طرح کا آ calculated ہے یہاں پر میوارڈ اور ماروارڈ کی سیما کیا جاتا ہے اور یہاں default کہا osnaohjie hiya voila prod ڈلنسو ڈل سون والد کو موسیم ادھر جو بابول والا چھتر ہے بابول آول اور باول آولے والے چھتر یعنی ہرابرہ جو چھتر ہے وہ میوار اور مجھو باول والا چھتر ہے وہ کیا ہو جائے گا پاروار ہو جائے گا سوجت میں اس کا سیمانکن کر دیا جاتا ہے اس کی سیمانکن کر دیا جاتا ہے بات کرتے ہیں تو کیا اس سندی کے تحت سندی تحت تاو جودہ کی پتری تاو تودہ تی تی گار کمبر کاو بیوہ با کے پتری با کے پر پرائیمل تے کر دیا جاتا ہے بھر کیا بس شات بات کریں میوار اور ماروار کی سیمان نیوار و ماروار کی سیمان توجت توجت میں نردھاریت کی گا پالی میں کام پڑتا ہے بھئی پالی میں جت پالی میں نردھاریت کی گا ڈیوار ڈیوار اور بات کریں تو سندی ہو گئی سندی ہو جانے کے پرشاعت بات کریں راؤ جودھانے راؤ جودھا سوک دیوتا سوک دیوتا ہڑبو جی کی سرن میں گیا تھا سرن نے گیا تھا ہڑبو جی نے مانڈور کو جیتنے کے لیے ہڑبو جی نے ہڑبو جی نے مانڈور کو پرابت کرنے کے لیے مانڈور کو کو رابت کرنے کے لیے جودھا کو کٹار بھیٹ کیتی کٹار بھیٹ کٹار بھیٹ کیتی جب مانڈور پر ادھکار ہو جاتا ہے مانڈور پر ادھکار ہو جانے کے بعد ادھکار ہو جانے کے بعد دودھا ہڑبو جی کو ہڑبو جی کو بینگٹی گاؤں بینگٹی گاؤں بینگٹی ڈال کی تھی جب ہاں پار صورت ڈال کی اس کا دیتی بھائی گاڑی بیل گاڑی جو ہے جب نقاق کی گاؤں دیا تھا اور دوستو راوجودانی ہڑو جی کو بینگتی گاؤں کے ساتھ گاڑی بھی دیتی اور یہ ہڑبو جی کیا ہڑبو جی کو کہا جاتا ہے کہ یہ گاہیوں کے رکشک دیو سا بھی کلاتے ہیں اور ہڑبو جی کیا کرتے تھے پنگو گاہیوں کی شیفہ کیا کرتے تھے تھا ان کو دوارہ چلائی گئی تھی تاکی سارے کام ہیں جاتا کہا جاتا ہے ہڑبو جی کی گاڑے کے روپ میں کہا جاتا ہے کہ یہ ساری باتیں دھان رکھنی ہے ہڑبو ہڑبو جی کو گاڑی کس نے دیتی بھینگڈی گاؤں کس نے کیا تھا تاکی دوارہ دیا تاکی ساری بات کرتے ہیں یہاں پر ایکس بات کرتے ہیں اب اس پرکار سے ماندور پر کس کا چودہ کا ادھکار ہو جاتا ہے ماندور کو پنستابت کر لیتا ہے چودہ ستری پن میں ماندور پر ادھکار کر لیتا ہے ادھکار کرنے میں چاہتا ہے کہ ماندور کو دیکھا کہا جاتا ہے کہ ماندور کو سسکت نہیں تھا اور سسکت چودہ سو انسٹر کے یہ ایک نگر کی ستحاپنا کرتا ہے چودہ سنسٹر بھر سین نگر بساتا ہے چودہ دوارہ اپنے ہی نام پر ایک نگر کی ساتی ہے تدہ سو انسٹر میں اس کا نام کیا تھا پیار دوست дум سگھ رفت کروا جاتا ہے چندہ میں بھران کردک کروا جاتا ہے بھر Blueљرانگردر کا نرمان کروا تا ہے میرانگرد Crow پہاڑی پر بنا ہوا ہے اور چڑیا تو پہاڑی پر کہا جاتا ہے کہ یہاں چڑیا رہا کرتے تھے تو یہ جب یہاں پر اس کی دیکھنے کے لیے پہاڑی کو دیکھنے کیا تو یہ ریسی رہا کرتا تھا کہ جب تو اس پر نرمان کروائے گا تو یہاں پہاڑی پر جو چاہا کرتا تھا تو یہ پہاڑی پر جہا کرتا ہے پانی کی ویبستہ ہے کیونکہ یہاں پر چاہا کرتا تھا تو وہاں پر پانی کی ویبستہ تیرے سامان سٹے اٹھاؤ یہاں سے اور ہٹا کر ادھر کہیں بھی ڈال لے کہ جی رہا دے دیتا ہے کہ جب نرمانکارے پرارم کرے گا نرمانکارے جائے گا مہرانگروڑے نرمانکارے رک جائے گا رک جانے کے پچیات کیا ہوگا پانیشن یہ ہے کہ وہ کار سے کہا نرمانکارے پرارم کروا دیا کہ وہاں پانی کا جو پھتا تھا یا پانی کا جو بروت تھا وہ اپنے آپ سے سوٹے ہی شوک جاتا ہے جب سوٹے ہی پانی کا سروت شوک جاتا ہے نرمان کا عدورہ رہ جاتا ہے میران گردو ساتھو کو ڈونڈ دنے لگتا ہے بیٹری لے ہماری لگتا ہے کہاں گیا اس راب دے کر گیا تھا ساتھو سنیاسی تھا سنیاسی کبھی خالی نہیں جاتا اور ستے وچن جو بھول دیتے ہیں وہ بلکل بھی خالی نہیں جاتا اور بلکل نہیں کیا پیار دوستو اُسی دوران کا آجاتا ہے کہ جب سادو یہاں سے ہٹ گیا تھا تو اس کو جودہ ڈونڈتا ہے ڈونڈتے آجاتا ہے پاس والی پہاڑی پر ہوتا ہے ملنے کے پسچات کیا کنڈیشن کیا ہوتی ہے پیرساتھیوں کی اب اس سے کیا کرتا ہے ماں پی مانگتا ہے سادو جی میں نے اپمان کر دیا آپ کا یہ کر دیا وہ کر دیا اپمان کر کے آپ کو ہٹا دیا تھا کہ پسچا تھا آپ پورا ہے ایسا نہیں کرنا چاہی آپ یہ بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا جسے یہاں پانی آ جائے گا سادو جی ایک بار سادو کا وچن کبھی جھوٹا نہیں جاتا اور وہ واپس لیا بھی نہیں جاتا تو پھر اس کا کچھ نہ کچھ اپائیت ہوگا سادو جو بھی ویکتی اپنی سوئچھا سے کوئی مرنا چاہی ہے کوئی بلیدان ہونا چاہی ہے راجہ کی سوئچھا کے لیے سوئچھا سے بلیدان ہونا چاہی ہے سوڑ اور اس کی بلید ہے اس کی دیوار میں یہاں پر پانی ڈھونڈے آدمی کون ملا سالہ اپنے آپ کو مرنا چاہیے گا کیا آج کے دیکھلے تو مرنا جائے گا کیا نہیں مرنا چاہیے اب کہا جاتا ہے کہ کئی سارے سان ڈھونڈے کہا جاتا ہے ایک آدم راجہ رام کر کے ایک یا یہاں پر کیا کیا جاتا ہے پہردو پر جب یہ درگ بنا رہا تھا درگ ماندر کا نرمان کرویا جاتا ہے چاموڑا ماندر میں اکٹنا گٹی تو ساتھی نوراترہوں کے اسے سمبر دوزار آٹ کو ساتھ کو اکٹنا گٹی اور کہا جاتا ہے پہلے پاس نوراترہوں کے احسر پر بھگدڑ مجھ جاتی ہے بھگدڑ مجھ جانے کے کاران لگ بگ دو سو ویکٹیو کی تانے چلی جاتی ہے اور کچھ اتیاسکار مانتے ہیں کہ یہاں پر فراشن سمجھ بلی بند کر دی اس کاران یہاں پر مچھی اور اسی بھگدڑ مچھی جاتی ہے کاران ورس 2008 میں یہاں پر لگ بگ دو کا ویکٹیو کیا اور وہی گٹنا میرانگڑ دکھانتی کا کے نام جانے جاتی ہے یہ گٹنا میرانگڑ دکھانتی کا کے نام سے جانتی ہے وہاں پر گروہ بیٹھتی ہے مہرانگڑ دکھر میں گٹی تھی پیار دوستو اور کہا جاتا ہے اس کی جانچ کے لیے جات چوکڑا کے کمیٹی کا گٹن کیا جاتا ہے کپڑا کمیٹی کا گٹن کیا جاتا ہے جو اس کو جانچ کرتے ہیں جانچ کرتے ہیں اس کے پسچھات کہا جاتا ہے کہ یہیں پر اپنی کل دیوی کے مندر کا نرمان کرواتا ہے رو جودھا کی دوارہ یہاں پر اپنے کل دیوی تو راؤ دوھڑ کی دوارہ کرنا ٹکھ سے پ رسماں لائے گئی تھی راؤ دوھڑ کی دوارہ کرنا ٹکھ سے پرسماں لائے گئی تھی رانا ماتا یا ناغنیچ ماتا اس سے کہا جاتا ہے پہ Joey ماروار کے را ٹھوڑوں کی کل دیوی کہلات ہے اس کا مندر کا نرمان یہ مہرانگڑ دکھر میں گٹا ہے مہرانگڑ دکھر میں ماندر کا نرمان کرواتا ہے کس کا کون کرواتا ہے راو جودہ کی دوارہ کرویا جاتا ہے آتاکہ منزل کا ناغنی چیز راو جودہ کی کھلی یا پھر بھاروار کے راٹوڑوں کے سکر کا نرمان ہے کہ پہر دوستو یہ بھی راو جودہ کی دوارہ کرویا جاتا ہے تو بات کرتے ہیں یہاں پر کہاں تک چلیئے گا ساتھ کرتے ہیں راو جودہ راو سہا 669 میں کیا کرتا ہے سودھپور نگر بس آتا ہے کیا سودھپور اگر بتاتا ہے اور بات کریں جودھپور کو اپنی رازدھانی بناتا ہے رازدھانی بناتا ہے جودھپور میں ہی کام پر پہر دوستوں جودھپور جودھپور میں کیا کرواتا ہے یہ مہران گھڑ درگ کا نرمان کرواتا ہے مہران گھڑ ڈرگ کا نرمان کروایا جو دھانے کرویا اس مہران گڑ درگ کی نیو کی بات کریں کہ نیو رکھی گئی تھی وہ کرنی ماتا کے دوارہ رکھی گئی کرنی ماتا دوارہ رکھی گئی دارہ رکھی گئی بھی کھرنی ماتا دورہ رکھی گئی کڑی تھی کٹی کیا ٹھیکہ بہاری پر بنا ھوا ہے کہا جاتا ہے کہ ترے رچ پہاڑی پر بنا ہوا ہے مہران گڑ کہا جاتا ہے مہران گڑ کے جب کا جاتا ہے کہ وہin جب رچائیں کریں گے ماندیر کا نیرمان کرواتا ہے ماندیر کا نیرمان کرواتا ہے ناغنی چھو ماتا کیا ماندیر کا نیرمان یہ بھی راؤ جو راو جدا جو را تھوڑوں کی کل دیوی را تھوڑوں کی را تھوڑوں کی کل دیوی دیوی کون دوستو کل دیوی ناغنی چھو ناغنی چھو ایسا مول مندیر نگانا داؤ باڑ بیر میں مول مندیر ماندیر کی بات کریں مول مندیر ہے یا پرارمبی مانا جاتا ہے نگانا گاؤ بارمیر مانا جاتا ہے اور بات کریں بیرانگرد نام سے بھی جانا جاتا ہے جودپور 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 کی بھی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے اور بات کریں جودپور کی بات کریں پیروساتھیوں جودپور میں جودپور کا نرمان کرواتا ہے پر کہا جاتا ہے سردار شنگھ کے دوارے نرمان کرواتا ہے کہا جاتا ہے جسون سردار شنگھ سردار شنگھ چاہے سردار شنگھ یہ بھی اسی درگ تو یاد رکھئے گا پیرو دوستوں تو ایکس بات کریں مہرانگرد درگ میں مہرانگرد 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 بھرس 2008 میں بھگدڑ بچ جانے کی کاران کی کاران لگبگ دوستوں ویکتیوں کی لگبگ دوستوں ویکتی جانے گئی اس درگھٹنا کو مہرانگرد دخانتی کا کہا جاتا ہے گھٹنا کی جانت کی مہرانگرد دخانتی कیا کیا کہا جاتا kaç ڈھٹنا جانچ کے لیے ڈھٹنا کی جانچ کے لیے چسراج چوپڑا کی عددیقشتہ میں چسراج چوپڑا کی عددیقشتہ میں عددیقشتہ میں عددیقشتہ میں کوپڑا کمیٹی کا گھٹن کیا کوپڑا کوپڑا کمیٹی کا کوپڑا کمیٹی کا گھٹن کیا کمیٹی کا گھٹن ڈھٹنا کی اور 2019 میں ڈپورٹ پیس کی تھی بھئی ساں پر میرانگرد ڈرگ میں ٹھیک ہے یاد رہ جائے گا تو یہ ساری چیزیں دھیان رکھنی ہے کمیٹی کا گیا کس کی کیا گیا اور باتیں کریں ڈرگ میں ٹھیک ہے 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 یہ پر راہ کر رہتا ہے راجہ مطلب یہاں پر راجہ اس کو سمار سکتا ہے شیطر کو اور اس شیطر کے آس پاس کی شیماؤں پر اس شیماؤں پر کیا پیار دوستو بڑا زیادہ بڑا سامراج یہ ہو جاتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے اپنے بھائی بندوں کو بھائیوں کو تگے سمبندیوں کو کسی کو بھی نیو کرتا ہے جن شیطروں میں جو چھوٹے شیطر ہے تو کو نیو کر دیا جاتا ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے پامنٹ کا آیا جاتا ہے ٹام کا آیا جاتا ہے تیکید آمن 갖고 وحصتہ کا gnome وحصت بہترین کا آیا جاتا ہے ایسان پک منہجم کی بچک آپ جدہ improve ڈاو ڈالجع وراؤ کو مانا جاتا ہے راؤ ڈالجع کو سامنت سامنت بیوتٹہ کا واستق سامنٹ یا راؤ جو سامنٹھ کرتا ہے یہاں پر سامنٹ ویوستہ لاغو کرتا ہے ساری چیزیں آپ کو دھیان رکھتا ہے ایسے بات کر رہے تو کہا جاتا ہے کہ زیادہ کچھ کرویا ہے اگر اگر بسایا 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 آگے بات کر ساری چیزیں ہمارے میں پڑھے ہیں کاوجودہ کی بارے ہمارے میں پڑھے ہیں ڈیفتر پڑھے ہیں ہمارے میں مثلا مثلا بات بنتا ہے چانء بتاueprint تب سيدش م spoke جو کو ساتل دو ہیں کوس chests بن بات بن بن جاتا ہے کوسmie ی میرا بہتا ہے کہ دوستو بان میں تک ہاں تک رہتا ہے بھئی دسو بان میں تک ہی تک رہتا ہے تک رہتا ہے ساتل دیو کی بات کریں پہر دوستو کہا جاتا ہے کہ ساتل دیو کی دوارا ہی جسل میر کا ساتل میر ساتل میر بسایا گیا اقلان طرم کنام ہیں ساتل میر بسایا گیا ساتل میر بسایا گیا تھا ساتل میری تو کالان طرم اکاد جاتا ہے اس کے ساتل میرا ساتل میرا پỏچی نام میاں نام کیا پڑھا ساتل میرا رام دیورہ کے نام سے جانتے ہیں جہاں پر رام دیور جی کا پرمکہ خصر بنا ہوا ہے خدر بنودھا خرک اس کے دوارا دیو کی دوارہ کرویا گیا تھا گنگا سنگھ کے دوارہ بکانیر کے دوارہ کرویا گیا تھا تو یہ اس روپ سے دھیان رکھنا ہے کہ یہ کیا کیا تھا جسال میر مرے ساتل میر کشبہ بس جسل میر میں لاؤ ساتل دیو جسل میر میں جسل میر میں ساتل میر ساتل میر سبا بس آیا تھا اپنے نام پر اس کا نام کیا رکھا اپنے نام پر گیا ساتل دیو کی نام پر کیا رکھا اس کا نام ساتل میر اور بات کرے تو کہا جاتا ہے سبیتار تا ملو اور اس کا سیم نام پتی تا سسینہ پتی تا گھڑلے خان اج میر کا ملو خان کی دعا رکھا جاتا ہے سمیش ساتل میر یہاں پر جوڑ کا ساسک ہوں تھا یہاں پر جوڑ کا ساسک ہے یا نہیں کی اب جوڑ ہو گیا ساتل دیو یہ سمیش چا تھا کہ ایک دن اج میر کی طرف گھومنے جاتا ہے تو ملو خان کیا نام تھا اس کا کندولی کندولی کو اٹھا کر یہ لی آتا ہے آپ کو اٹھا لاتے ہیں اگر دیکھا تو ادھر ادھر گھوم رہی تھی گارڈن میں گھوم رہی تھی تو اس کو کندولی اٹھا کر لی آتا ہے ملو خان کی بہن کو اٹھا لاتا ہے بہن کو اٹھان لینے کے پششات کا آ جاتا ہے ملو خان اپنے سینہ پتی کس کو گھرلے خان کو بھیجتا ہے کیا کہ اس کو لے کر آیا یا پھر کسی نے کار سے گھرلے خان کو اس کو لے رہنے کے بھیجتا ہے اور گھرلے خان جب آتا ہے یہاں پر اسی سمیں کچھ تھیوہار تھیوہار کی چلتے ہوئی یہاں کی کنیا ہے جودپور کی کنیا ہے ماروار کی کچھ تیار ہو کر مہلائیں تیار ہو کر کہاں پر سیو کی پھجا کرنے کے لیے جار رہی تھی مارونا کرنے کے لیے جار رہے تھی ڈب اس درستے کو جae وہ بہت سندر سندر گنیا ہے کہ آجاتا ہے لگ بگ 142 گنیا ہوتا ہے یا میلاوں کو بندی بنا لیا جب گڑلے کے دوارہ بندی بنا لیا جاتا ہے بندی بنا لیتا ہے بندی بنا لیتا ہے ساتل دے ساتل دے اس کو چھڑانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ پیچھا کرتا ہے ہمارے جاتا ہے کہ یہ ساتل دیو کس پہ گھرلے کھاں کے سر کو کاٹ کر لاتا ہے اور کہا جاتا ہے اس کے اوپر بھاٹے مارے جاتے ہیں سر کے اوپر اور کہا جاتا ہے تاہی کی بنیجولی کے قامی نرک کیا جاتا ہے کونسن نرک کیا جاتا ہے بھئی دو لہ کیا جاتا ہے پرکار سے آپ کو پتائی کہ ملوا کا ہوں کا کا سبی تارتا ہے میر کا جس کا تطور کی آدمی منایا جاتا ہے خورلا پر منایا جاتا ہے اور جاتا ہے اور اس کو یہ گھٹنا کب کی ساسن کال کی یہ مانی جاتی ہے یاد رکھنا تو ساتل دیو انہیں اگر تکا جاتا ہے کہ اس کا چیتر کشتمای یعنی کسی تاشتمای کا پرو منایا جاتا ہے سیت چیترکشتمای جاتا ہے تو بات کریں تو گھڑڑا نرتے کیوں منایا جاتا ہے ڈراتے بات کریں ساتل دیو آئے تھا گھڑڑا نرتے اجمیر کے اجمیر کے شبیدار ڈراتہ french ڈیدار ڈیدstellen ڈید definite ڈیدvaluation ڈیدumpy ڈیدین ڈیدّ ڈیدار ڈیشتر 40 محلاؤں کو بندی بنا لیا تھا بنا لیا تھا بنا لیا جسے ساتل دیو چھڑا کر لاتا ہے ساتل دیو چھڑا کر لاتا ہے ساتل دیو چھڑا کر لاتا ہے اور گھڑلے خان کو مار دیتا ہے اور گھڑلے خان کو مار دیتا ہے مار ساتل دیو چیز کی آدمیں گھڑلہ نرتے کیا جاتا ہے چیز کی آدمیں کون نرتے کیا جاتا ہے خان کو مانا جاتا ہے دیو چیز کی آدمیں ٹوڑلہ بت pests پھڑلہ پرو منایا جاتا ہے دیو چھڑا پرو 尋 دیو چلا پڑلہ پرو منایا جاتا ہے سیتلا شمی کو یعنی کی چیتر شمی کو سیر پر آجاتا ہے کی پر کے روپ میں یہ پرتیق کے روپ میں کہا جاتا ہے کی مٹکے کے اندر جلتا ہوا دیپک رکھر جاتا ہے جاتا ہے بھئی نرتے کے ساتھ اس کا آئیوزن کے ساتھ بنتا ہے دوسطو next करतے ہیں راو بیکا نے اپنے پتا جودہ کے ستر ڈھال اور تلوار پرابط کرنے کے ساتھ جود پھر لیا تھا تو پرابط کرنے کے لیے جود پھر لیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ جب راو جودہ ہے وہ اپنے چھتر سے باہر گیا ہوا تھا باہر جانے کے ساتھ اس نے اپنے آنبان کو بچانے کے لیے تو اس نے آنبان کو بچانے کے لیے تو کہا جاتا ہے اس کی بیٹا اور چاتورے کو دیکھتے ہوئے بیکا کی بیٹا اور چاتورے کو دیکھتے ہوئے کہا جاتا ہے پہردو جو بیٹا ہے اس کا نیر بیٹا ہے بیٹا ہے لیکن سامراجی تیاغ دیتا ہے کہتا ہے کہ میں بودھ پورٹ نہیں لوں گا لیکن جیسا نیا سامراجی کھڑا کروں گا تو اس کے سامر آو بیکا نے اپنے پیٹا جودہ کے کتر ڈھال کلوار چاہی کے رہے ہیں بجے Shard ڈھال کلوار ڈھال تلوار یہ راجہ کا تو سب سے بڑی پیچان ہی یہی تھی راو جودہ سے یہ مانگ لیتا ہے کہ میں راو انسام راجے نہیں آپ کو یہ دینا پڑے گا میں ارثات جودہ پر ادھیکار نہیں لیکن یہ میرے کو دینے پڑے گا لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کو پھیر لیتا ہے دیتا ہے جبردی الگ لگ کہا ہوتے ہیں چلی تو تلوار پراب کرتا ہے اور جودپور کو گیل لیتا ہے کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہا چلی گا چھتر ڈھال تلوار پراب کرتا ہے ڈھال پراب کرلی نگر کی ساپنا کرتا ہے ڈھال پراب کر لیتا ہے ڈھال پراب کر لیتا ہے ڈھال نگر کی ساپنا کر دیتا ہے ہی ساری جانکاری اس کے بعد جو ساسک بنتا ہے پہر دوستوں کا اپنے سمجھوتا کرتا ہے اپنی اسے فرماتہ سے سمجھتا کرنے کے بعد ایسا سکتا ہے ایسا سکتا ہے ایسا سکتا ہے بنتا ہے پہر راؤ بانگا بنتا ہے بھئی راؤ بانگا نیا ساسک بنتا ہے اس کے پسچات ساسک بنتا ہے تو راؤ بانگا بنے گا راؤ بانگا شہسék راؤ بانگا اراؤ MP3 1995 15 experts billbr to see you CBS لے کر رسوں اس تک ساسن کر راؤ گانگا کاما آج کے لیے نہیں بحقی سن ایک اسک کس نکر دوستو مہر موجود ہے جیسے کس کے ساتھ اس کے ساتھ تم سنیسے لائک میں سے اپا جا کر پاک پیش ٹیورٹ پر جا کر نب کو ڈاؤن لوڈ گر لے ڈاؤنلوڈ کر کے وہاں پر کسے اس پرکار کی سبی پرکار کی ہے پر الگ الگ پرکار کے الگ الگ پرکار کے جو بھی آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں کی بھی کرنا چاہتے ہیں پرکار کی اور ستار سے بڑھ ہے جہن کے بھارت